جی دوستو ہم ڈسکس کریں گے جو کی آج جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ ہیں تھائرائیٹس نیو پلازیا کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تھائرائیٹس نیو پلازیا میں ہم کیا کیا ڈسکس کریں گے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کے ڈیزیز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اور ان میں جو مختلف ڈیزیز کی وجہ سے جو کاس ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس کی جو ہے سیمٹم اور کازز اور اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم ڈسپس کریں گے جو کہ آج جو ہماری ٹاپکس ہیں انڈوکرین سسٹم کی وہ تھائرائیٹ نیو پلازیا تھائرائیٹ نیو پلازیا کہ اگر ہم بات کرے ٹھیک ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے جو کی یہ کیا ہے یہ یوجوالی جو کہ پریزنٹ ہوتا ہے ڈسٹن جو کہ سولیڈریٹی نیوڈیولز کی طرح ٹھیک ہے ایک نیوڈیولز بنتا ہے جو کہ ہماری جو ہے لنگس میں جو ہے ایک اوکپائیس پیز بن جاتا ہے ون سائیٹ پر اسی طرح جو ایک نیوڈیول بنتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں تھائرائیٹ نیو پلازیا جس میں کیا ہوتا ہے اس کی کیا ہوتا ہے سائز کی انکریز ہو جاتے ہیں کس وجہ سے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اب جس میں کیا ہوتا ہے تھائرائیٹ نیوڈیول جو ہے وہ لائیگلی کیا ہوتا ہے یا تو وہ بینائن ہوتا ہے یا تو وہ ملکنن ہوتا ہے بنائن ہم نے آر ایڈی پڑھا کی وہ نان کینسرس سیلز کو کہا جاتا ہے جس میں ٹیومرز بن جاتا ہے جو جو کی دوسری جو ہے وہ ہے بنائن جو کی ملکننٹ ملکننٹ کیا ہوتا ہے یہ کینسرس سیلز ہوتا ہے اب اس میں کیا ہے ونس جو ہے بنائنس جو دوسر سیکنڈ جو ہے ملکننٹس یہ بنتا ہے اس میں تھائرائیڈ نیو پلازیا میں اب یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ ریڈیو ایکٹیو اپٹیکس کی وجہ سے ہوتا ہے جب ہمارے باڈی کے اگر ہم بات کے ریڈیو اپٹیکس کرتے ہیں جو ہماری ڈیفرنٹس جو ہے انوارمنٹس جو ہے جو ہے ریڈیشن ہمارے باڈی پر پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کاس ہوتا ہے اگر اس کی سٹیڈی کر آر یوسفل فردر ٹھیک ہے کریکٹریز جو کی اس میں نوڈیوز ہمیں دیکھنوں کو ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں فردر انکریز اپٹیک اگر اس کی جو ہے ریڈیو ایکٹیو جو کی اس کی اپٹیک انکریز ہو تو کیا ہوتا ہے انکریز ہو تو ہارٹ نوڈیوز بنتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے باڈی ہارٹ نوڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس کی بات کریں گریف ڈیزیز جو کی آر ایڈی ہم نے ڈسکس کی ہے گریف ڈیزیز کیا ہے جو کی ایک آٹو آئیمون ڈس آرڈر ہے ٹھیک ہے جب ریڈیو ایکٹیو جو کی آئیس ٹھوپ جو کی انکریز ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو کی ہارٹ نوڈیوز بنتے ہیں یہ سین گریف ڈیزیز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ آٹو ایمون ڈسکس کی وجہ سے آٹو ایمون ڈیزیز ہے اس میں بلجن آف آئیس باہر کی طرف دیکھتا ہے ٹھیک ہے اور ڈگریز اپ ٹیک جو کی کول نوڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں جو کی آر سین ایڈینوما جو کی کیا ہے یہ بینائنس جو کی ایک کیا ہے سل سے اپیتھیلیل سل کی جو کی کیا ہوتا ہے دسٹرکشن ہوتا ہے ٹیومرز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کی نوڈیولر گویٹرز کارسینوما ٹھیک ہے انڈ ویرنٹس باڈی جو کی اس طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کی وجہ سے یہ کاس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کی اگر ہم ہسٹرولوجیکل یا اگر ہم اس کی ڈائیگنوسس کرے تو ہم اس کی اس پیشنٹ کی اس پیشنٹ کی کیا کرتے ہیں بائیف سی لیتے ہیں بائیف سی میں ہمیں بائیف سی کے مدل سے ہم اس کی کیا کر سکتے ہیں اس کی فائن کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیگنوسٹک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ڈیزیز کی جس میں ہم دیکھتے ہیں ایف این اے جو کی فائن نیڈل ایسپریشن کے طرح ہم اس کی بائیف سی کرتے ہیں اس کے آرگن سے ٹیشو لیتے ہیں پھر ہم اس کی ٹیسٹ کرتے ہیں مایکروسپ اسكی طرح سیکنڈ جو ہے اس میں فلیکلر ایڈیناما ہے lots ہے ہم اس میں دسکس کڑھا کہ فلیکلر ہے ایڈیناما ہے کیا چیز ڈی ے کہ اگر ہم بات کریں فلیکلر ایڈیناما کی یہ کیا ہے بینائن پروفلیشن فولکم جو کی یہ کینسرس سیل نہیں ہوتا یہ ٹیومر ہوتا ہے نان کینسرس سیل ہوتا ہے ایک اس کی پروفلیشر ماء کی طرح بن جاتا ہے جو کی فلیکل سیلس کی جو کی سرونڈ کرتے ہیں فائیبریس کپسل ایک فائیبریس کپسل کے ایک گучھے بن جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں اس میں جو کہ ایک ٹیومرس جیسا لگتا ہے جو کی نون فانکشنل ہوتا ہے جو کی کاملی میں بھی سیکرید تھائر ایٹس ہارمون جو کی یہ کیا سیکرید کرتے تھائر ایٹس ہارمون سیکرید کرتے آر اے ڈی ہم نے ڈسکس کی اگر تھائر ہے ہارمون زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے hyperthyroidism ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد papillary carcinoma papillary carcinoma کیا چیز ہے ٹھیک ہے جو کی کیا ہے یہ most common type ہوتا ہے thyroid carcinoma جو کی thyroid جو کی carcinoma میں جو کہ epithelial cell کی جو ہے destruction lotus کی جو ہے ماز بن جاتا ہے ٹھیک ہے managinal cancerous cell benign ٹھیک ہے یہ اس کی papillary carcinoma کے وجہ سے جو کہ exposure کس کی وجہ ہے ionizing radiation جو کہ ہماری environment for different وجہ سے chemical کی وجہ سے ہماری touch ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ کاس ہوتا ہے جس میں mostly childhood میں ہوتا ہے major risk factors اگر ionization radiation جو کی child household میں ہو تو اس کی جو کی کیا ہے یہ common major risk factors ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کاس ہونے کی ٹھیک ہے تو ہمیں ان چیزوں سے بجھنا چاہے ٹھیک ہے avoid ہونے چاہے avoid کرنا چاہے ان چیزوں سے بجھ کر رہنے چاہے ٹھیک ہے کیونکہ mostly اگر ہم ان چیزوں سے اس factors سے اگر ہم for example اگر ہم بات کرے کوئی child ہے وہ اگر ہم اس کی x-ray کے machine کے پاس لے کے جائے تو ہو سکتا ہے اس کے different disease cause ہو ٹھیک ہے کیونکہ ionization radiation جب اس سے پاس ہو جاتے تو اس کی وجہ سے different effect cause ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ compromise papillary alliance of the cells and clear جو کی orphan جو کہ eminic eyes میں different یہ اس کی جو کی symptoms بتا رہے اس میں ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے اس میں اگر ہم بات کریں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے papillary جو ایک جو ہماری cells ہیں جو ہے وہ دوسرے میں convert ہوتا ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ کاس ہوتا ہے most like scramus ہو تو یہ clamners میں جو کہ convert ہوتا ہے تو اس کی جو functions ہے وہ صحیح طرح perform نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو کی nuclei and nucleus granules population بن جاتے ٹھیک ہے اس میں associations ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے جو کی ہمیں اس کی طرح granules کی papillary جو کی body's نے دیکھنوں کو ملتا ہے جو کی often separate ہو دا جو کی cervical جو کی mostly cervical سے یہ جو کی فیلتا ہے ٹھیک ہے اس میں lift notes کے وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے یہ کاس ہوتا ہے جو کہ اگر ہم بات کرے 10 years more than 90% یہ کیا سروائل کر سکتے اس میں ٹھیک ہے جو next ہے وہ ہے follicular carcinoma اگر ہم follicular carcinoma کیا اگر ہم بات کرے تو اس کی وجہ کیا ہے follicular carcinoma میں جو کی most جو ہے کیا ہے جس میں کیا ہوتا ہے cancerous cells جو کی اس کی formation ہوتا ہے مانسٹ جو کی ایک tumors بن جاتے ہیں surrounded کس میں فائبریس capsules میں جو کیا کرتے ہیں اب اس کی کیا کرتے ہیں جو کی distinguish کرتے ہیں follicular carcinoma کو جو کی follicular ڈینوما سے ٹھیک ہے جو کی انٹر ہوتا ہے کہاں پہ جو کہ اگر ہم examine کریں میکروسکوپیل کا لی اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ ہوا ہے تو ہم کس طرح فائن کے تھو ہم دیکھ سکتے ہیں فائن نیڈل اسپریشن کے تھو ہم اس کی باہر سے لے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں examine کر سکتے ہیں cells کی کپسول کی اس کی distinguish between follicular ڈینوما اور follicular carcinoma ہم اس کی چیک کر سکتے ہیں made by FNA کے تھو ٹھیک ہے اب یہ اس کی وجہ کیا ہے یہ جو ہے metastatic ہے generally کیا ہوتا ہے اس سے اوکرس ہو جاتا ہے hematogenesis یہ کاس ہوتا ہے یہ تھے جو کہ آج ہماری ویڈیو جو کی thyroid new plazia کے بارے میں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوں گے پھر ہم اس کی نیکسٹ ویڈیو میں اس کی نیکسٹ پارٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل ویڈیو سسکرائب کرنا نہ بھول گئے گا اب پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ٹاپک میں اس کی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ